سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سلوشن آف سسٹم آف لینئر ایکوئینز بائی رو اپریشن مطلب کہ جیسے ہمارے پاس اگر آپ یہ ایکوئینز دیکھیں تو یہ ہمارے پاس نون ہوموجینئیس لینئر ایکوئینز ہیں جس میں کہ 3 ویریبل شامل ہیں x1, x2, x3 اور انہیں نون ہوموجینئیس ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہمارے پاس ایکوائلٹی کے سائن کے بعد جو یہاں پر کانسٹنٹ لکھا وہ 0 نہیں ہے 0 ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے اور دوسری بات کہ ہوموجینئیس میں جو ہمارے پاس ایکسپوننٹ ہوتی ہے ویریبل کی ہر ٹرم میں وہ برابر برابر ہوتی ہے تو چلیں ابھی یہ نون ہوموجینئیس ہے ہمارے پاس لینئر ایکوئینز ہیں ان کو ہم اگر میٹرکس فارم میں لکھیں ٹھیک ہے جیسے ہم کریمر رولز یا میٹرکس انورجن میتھر سے بھی جو ہے یہی question solve کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اس پہ جو reduce echelon form ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی کہ آپ جو اپنا given matrix ہے a جسے میں coefficient matrix کہتا ہوں جیسے ادھر اگر آپ دیکھیں تو coefficient matrix کیا بنے گا جی 3 1 minus 1 ٹھیک ہے اور 1 1 minus 2 minus 1 2 minus 1 ٹھیک ہے یہ آپ کا matrix b a ہے سوری اور جو b matrix ہے آپ کا جو کہ constant matrix کہلاتا ہے جس میں کہ minus 4 minus 4 اور 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کیا کریں گے اس کو آپ a کے ساتھ connect کر دیں گے اس کا augmented matrix بنائیں گے اور پھر اس a matrix کو convert کر دیں گے identity matrix of order 3 میں چونکہ a بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک square matrix ہے جس کا order 3 ہے 3 rows 3 column ہے اس میں آج ہے کب 1 0 0 0 1 0 اور 0 0 1 جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ ہمارے پاس reduce echelon form ہے کس کی جی ایک matrix کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو convert کریں گے اب یہاں پر میں نے وہ جو connected matrix ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا augmented matrix ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے elementary row operations کی مدد سے جو ہے وہ اس کا solution find کروں گا اور یہاں پر جب میرا یہ matrix a جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب یہ identity matrix بنے گا تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ اس میں جو x کا coefficient first requirement میں x کا coefficient 1 ہوگا اور اور باقی مطلب یہاں پر coefficient 0 بن جائیں گے اس کا تو یہ terms ختم ہو جائیں گی اور یہاں پر خود با خود جو number change ہوا ہوگا وہ x کی value کو دے دے گا ٹھیک ہے اسی طرح second اگر equine کی میں بات کروں تو اس میں جو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو y کا coefficient یہ basically x کا ہے یہ y کا اور یہ والا coefficient ہے z کا تو اس طرح سے یہ one one بنا دیتے ہیں اور باقیوں کو 0 کر دیتے ہیں جسے ہم exact وہ number ڈھونڈ لیتے ہیں جو کہ اس تینوں ایکوین کا ایک common solution ہے ٹھیک ہے بات سمجھ گئے آپ چلیں جی اب ہم augmented matrix کے پر row operation اور column operation perform کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہمیں identity matrix بنانے کے لیے one لانا ہے تو میں نے اس میں یہ کیا کہ میں جو row ہے one اس کو row two سے interchange کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے row two interchange ٹھیک ہے interchanged by row two equivalent matrix جو آئے گا ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے one one minus two minus four آجے گا ٹھیک ہے مطلب row two row one کی جگہ row one جو ہے row two کی جگہ آجے گی one minus one minus four ٹھیک ہے اور third row as it is رہے گی یہ ہماری third row ہے یہ as it is رہے گی یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ row one ہے ٹھیک ہے یہ row number two ہے اور یہ row number ہم نے ان کو connect کیا ہوا ہے اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اس سے next اب ہم یہاں پر zero لانا چاہ رہے ہیں تو three میں سے اگر three minus کریں zero one میں سے minus one میں plus one add کریں تو zero ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پر جو row operation perform کریں گے وہ یہ ہوگا کہ row two میں سے آپ three time row one minus کریں گے اور row three میں آپ add کریں گے row one کو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس میں جو ہمارے پاس اس کا operation بنتا ہے مطلب row two پہلے لکھوں گا میں یہ row two ہے row number two یہ ہے یہ میں پہلے لکھ رہا ہوں اور اس کو میں change کر رہا ہوں اب یہ change ہو جائے گی row two تو پہلے row two لکھتے ہیں three one minus one اور minus four ٹھیک ہے اس میں سے row one کو آپ three سے multiply کریں یہ بنجے گا three یہ بنجے گا three یہ بنجے گا minus six اور یہ بنجے گا minus twelve اور ہم minus کریں اس لیے یہاں پر sign change کرتے جائیں گے minus minus یہ plus ہو جائے گا یہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں three میں سے three minus کریں zero one میں سے three minus کریں minus two six میں سے one minus کریں five اور twelve میں سے four minus کریں eight تو ہمیں پاس جو row equivalent آئے گا وہ کیا آجے گا یہاں پر اگر ہم اسے لکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ row two change ہوئی ہے ہماری ٹھیک ہے row two جو change form میں آئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ row one ہمیں پاس کیا تھی row one تھی one one minus two اور four minus کا ٹھیک ہے یہ as it is row two آگی zero minus two five اور eight ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم اگر row مطلب یہ three میں row one add کریں اگر ٹھیک ہے اس کا بھی ادھر ہی perform کر لیتے ہیں جو اس کو ہم sum کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے ساتھ میں کی وہ کس طرح سے ہے دیکھیں row three ہمارے پاس ہے minus one two minus one اور one اس میں ہم add کریں row one کو one one minus two minus four ٹھیک ہے اسے ہم add کر رہے ہیں یہاں پہ ہم پلس کا sign لگائیں گے یہاں پہ آئے گا zero یہاں پہ آئے گا three یہاں پہ آئے گا minus three یہاں پہ اور minus three آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس سے next ہم کیا کریں گے اس سے next ہم اچھا یہاں پر ٹھیک ہے اسے copy کیا ہم نے اور اب یہاں پہ ہم اسے paste کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اب یہ entry آ رہی ہے یہ augmented matrix ہے ساتھ کنیکٹ کیا یہ والی entry اس کو ہم نے positive one بنانا ہے کیسے بن سکتا minus two کو minus two سے divide کیا جائے ٹھیک ہے یہ row two ہے ہماری ہم اس میں کیا کریں گے ہم اس کو multiply کر دیں گے one by two سے تو یہ change ہو جائے گی row two جس کی new form بنے گی وہ میں اس کو ادھر ہی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی مطلب جو ہمارے پاس اس کی new shape آ رہی ہے وہ اگر ہم یہاں پر لکھ لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی اس کو میں ریس کرتا ہوں بلکہ یہاں سے یہ one بن جائے گا یہ five by two اور یہ four بن جائے گا minus four ٹھیک ہے اور چلیں جی یہ one آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ minus five by two آئے گا اور یہ بن جائے گا minus four ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہم اس پہ row operation کریں گے اب میں کچھ time کی shortage کی وجہ سے میں کچھ operations وہ perform کروں گا کچھ نہیں بھی کروں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پر zero row two میری as it is اب رہے گی یہ میری row two ہے ٹھیک ہے یہ میں اب اس کو استعمال کروں گا ٹھیک ہے یہ میری row two ہے اسے میں use کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اسا سے کروں گا کہ یہ ہماری انٹریٹی two ٹھیک ہے five by two ہے یہ اب ہم کیا کریں گے اس میں کہ row one میں ہم subtractrex کریں گے row two کیونکہ یہاں پر بھی one یہاں پی one میں سے one minus اور اسی طرح سے ہم کیا کریں گے row three جو ہے ٹھیک ہے یہاں پر three آ رہا ہے اس کو three سے پہلے row two کو multiply کریں گے تاکہ یہ one three سے multiple three ہو جائے اور پھر اس پر سے minus کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دو operations اب ہم نے perform کرنے اور اس کے بعد جو ہمارا result matrix آتا ہے وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ وہ میں پاس کیا آجے گا مطلب یہاں پہ آئے گا one یہاں پہ zero آجے گا یہاں پہ آجے گا one by two یہ اب آپ نے خود سے کرنا ہے اس کو solve خود سے کرنا ہے اسی طرح second row تو ہماری exit easy رہی گی یہ zero ہے یہاں پہ one ہے یہاں پہ minus five by two ہے اور یہاں پہ minus four ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجے گا zero zero nine by two ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجے گا nine اور یہ آپ نے انہیں connect کر دیا ان دو matrices کو ٹھیک ہے اب اس کے بعد اب ہم اس کے اوپر جو مزید اس پہ operation perform کریں گے اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ one بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری row number three ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا row three کو two over nine سے جو کہ nine by two کا multiplicative inverse ہے row three کو اس سے multiply کر دوں گا تو میری row three جو change ہونے کے بعد آئے گی یہاں پہ one آجے گا ٹھیک ہے یہاں پہ one آجے گا اور یہاں پہ two آجے گا کیونکہ nine nine سے divide ہو جائے گا تو one اور two اب ہمیں پاس اب یہ matrix آ چکا ہے ٹھیک ہے مطلب اس operation کے تک اب اس میں coefficients میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا بھی سارے یہ reduce echelon form نہیں ہوئی ہے اس میں اب یہ بھی ہم نے entries اس کو بھی zero بنانا ہے اور اس سے بھی zero بنانا ہے اسے کیسے zero بنائیں گے row one ہے یہ اس کو اگر میں row three کو یہ ہماری row three ہے جی row three کو اگر میں پہلے half سے multiply کروں تو یہ half ہو جائے گا اور پھر row one میں سے سے minus کر دوں ٹھیک ہے یہ کر سکتے جو ہماری row two ہے یہاں پہ چونکہ minus کا sign ہم پلس کریں گے five by two سے row three کو multiply کریں گے اور ان دونوں کو add کر لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی operations جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ perform کرنے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس row equivalent میں matrix آئے گا وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہاں پر one zero zero بن چاہے گا یہاں پر zero one zero یہاں پر zero zero one آجے گا یہ connect ہوا ہے matrix کس کے ساتھ یہاں پہ جو entries آ رہی ہیں وہ آئیں گی minus one ٹھیک ہے یہاں پہ آجے گا one اور یہاں پہ آجے گا two مطلب کہ یہ x1 کا coefficient تھا یہ x2 کا تھا مطلب ہماری equation میں چونکہ x1 x2 x3 ہیں تو ہمارے پاس x1 کی value آگی ہے minus one x2 کی value آگی ہے plus one اور x3 کی value آگی ہے two جو کہ اس کا solution ہے مطلب ہے